ڈالر، پاؤنڈ، ریال، پرائز بانڈ، ملکی اور غیر ملکی کرنسی سابق ایکسائز آفیسر کے گھر سے 33 کروڑ برامر گریٹ زولا کا سابق ملازم خاجہ وسیم کی رفتہ 2013 سے 2017 کے دوران 22 کروڑ بیرون ملک منتقل ہونے کا انکشاف ملزم تحقیقات میں 22 کروڑ اساسوں کے ذرائع ثابت نہ کر سکا ایلیا کے نام 19 کروڑ سے زائد کیش اور پرائز بانڈز کے بھی شباہ ہے ملزم نے 2018 کی امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھا کر کروڑوں کا سیاسی دھن سفید کیا نیپ نے احتساب عدالت سے چودہ روزہ ریماند حاصل کر لیا موٹر وی پر خاتون سے بچوں کے سامنے زیادتی ڈکیدی کا واقعہ 36 گھنٹے گتنڈے کے بعد بھی پولیس ملزموں کا سراغ نہ لگا سکی افضائی میڈیکل ریپورٹ میں خاتون سے زیادتی ثابت ہو گئی علاقے کی جیو فینسنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ایس پی سی آئی اے اور ڈیویجنل ایس پی کی سربراہی میں لیدہ لیدہ ٹیم اے تحقیقات میں مصروف گجرپورا واقعے کے ملزمان کو ہر صورت گرفتار کریں گے آئی جی پنجاب انام غنی کا دعویٰ کہتے ہیں نس درج سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا پولیس کی بیس ٹیمیں تختیش کر رہی ہیں سی سی بیو لاہور عمر شیخ کہتے ہیں گجرپورا واقعے پر 48 گھنٹوں میں اہم پیش اپ متوقع ہے خاتون نے تاخیر سے پولیس کو اطلاع دی رات ایک بجے خاتون کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا خاتون نے پولیس کو تین بچ کر پانچ منٹ پر اطلاع دی پولیس بیس منٹ میں جائے وقعہ پر پہنچ گئی یہ جی انویسٹیگیشن خود تختیش کر رہے گجرپورا واقعہ پورے نظام کے مفلوج ہونے کا ثبوت ہے سفر کرنے والی خاتون کی بے حرمتی نہائیت قابل مضمت ہے شہباز شریف کا ٹویٹ امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں ملک میں جنگل کا قانون اور بھیڑیو کا راج ہے 48 گھنٹوں میں ملجم گرفتار نہ ہوئے تو لاحے عمل کا اعلان کریں گے چودری مونی سیلا ہی بولے پولیس سہدوں کی کشمکش کی بجائے پرائز کی بجا آگری مقدم کر رکھے زیادتی کیس پنجاب پولیس کے لیے لمحہ فکریہ ہے مسلم لگنون کی جانت سے پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاو نوٹس بھی جمع کرا دیا گیا ڈاکو شہر میں دندرانے لگے سبح سویرے ایلو ایس نالے پر شہری ڈکیتی مضاحمت پر قدل بچپن سالہ آشک علی نے معمول کے مطابق پانچ سگرٹ کی دکان کھولی ڈکیتی کی نیت سے آئے شخص نے قریداری کا بہانہ بنایا اور لوپ مار شروع کر دی دکاندار نے مضاحمت کی تو ملزم نے فائرنگ شروع کر دی تین فائل لگنے سے آشک علی دم توڑ گیا سڑک پر کھڑے لٹن روڈ تھانے کے اہلکار نے ڈاکو کو دبوچ لیا پولیس نے جائے وقوعہ سے شباہی دکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی شویب دستگین نے بطور آئی جی عدالت میں کھڑے ہو کر کہا ہر قانون پر عمل نہیں ہو سکتا ایسے افسر کو بچانے کے لیے آپ لہور ہائی کوٹ آگئے ہیں نئے آئی جی کی تائیناتی کے خلاف درخواست پر سمات چیف جسٹس کے ریمارکس مسلم نقلون کے رہنما ملک احمد خان عدالت میں پیش ہم متاثرہ فریق ہیں پولیس آرڈر دوہزار دو پر عمل نہیں کیا گیا وکیل درخواست گزار کا موقع پنجاب حکومت نے آئی جی سی سی پیو کی تکورڑیوں کے خلاف درخواست پر اعتراض اٹھا دیا عدالت نے وفا کی اور پنجاب سے چودہ ستمبر کو جواب طلب کر لیا شہباز شریف اور اپنی بیٹی کے ہمراہ عدالت پیش مانی لانڈرنگ کیس کی احترساب عدالت میں سمات آئندہ سمات پر شہباز شریف کی اہلیہ اور بیٹی رابیہ کو بھی پیش ہونے کا ہو حکومت مجھر میرے خاندان کو انتقام کا نشانہ بنا رکی ہے دس سال صوبے کی خدمت کی اس کا یہ صلاح دیا جا رہا ہے تین ادوار میں سرکاری تنخواہ وصول نہیں کیا حکومتی خزانے کے کئی سو عرب روپے بچائے شہباز شریف کمرہ عدالت میں اپنے اوپر الزامات پر بول پڑے حمزہ شہباز بیوار ہونے کے باعث پیش نہ ہوئے یہ الحکام نے حمزہ شہباز کی میریکل ریپورٹ عدالت جمع کر آگیا کیس کی سمات چودہ ستمبر تک ملکتی جویریا شہباز کی ستصاب ادالت پیشی پر مریم نواز کا سکتر عدیعمل کہتی ہے جویریا شہباز پریال تالپور اور سرینہ عیسیٰ کو بلانا احتساب کے نام پر ڈھونگ ہے مخالفین کو سب سکھانے کے لیے ان کی فیملیز کو بلایا جاتا ہے کسی کی حمد ہے کہ علیمہ خان کو بھی پیشیوں پر بلائے مریم نواز کٹوی آمندن سے زائد اساسا جات کیس میں رانہ سناؤلہ کی نیب دفتر پیشی تحقیقاتی ٹیم کی سابق وزیر قانون سے ایک گھنٹے تک پوچھ کر لیگی راہنما کہتے ہیں جو گڑا نواز شریف کے لیے خودا حکومت اب خود اس میں گھرے گی اپوزیشن بیس ستمبر کو اپنا نیا لاحے عمل بنائے عوام کو آل پارٹیز کانفرنس سے اچھی خبر ملے گی گوڈ گورننس کی پاداش میں پانچوں آئی جی تبدیل ہوا انہام خانی نے پریس کانفرنس میں بتا دیا ہم ایک نوٹیفیکیشن کی مارک ہے لٹی سی سربیس بند چھوٹی پبلک ٹرانسپورٹ کے گرد بھی گھیرہ تنگ پنجاب حکومت نے شعبہ انپورسمنٹ کو روزانہ بارہ سو چالان کرنے کا ٹارگٹ دے دیا لٹی سی کے ایک سو تیس ملازمین روزانہ بارہ سو چالان کریں گے چالان کا ٹارگٹ نہ پورا کرنے والوں کو شوکرز نوٹس جاری کیا جائے گا ڈی جی ایم فیصل جوسف کہتے ہیں روزانہ روٹین چھے سو سے سات سو چالان کیا جا رہے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کو اکتوبر سے آٹومیشن پر منتقل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئے تین سالوں میں نو لاکھ مزدوروں کی ریجسٹریشن ہو گئی سبائی وزیر محنت انسر مجید نیازی کہتے ہیں ریٹائیڈ ورکرز کو بھی سوشل سیکیورٹی اسپتالوں میں علاج موی اثر ہو گا پہلے مرلے میں اوپی ڈی کی سہولت پرہنگ کی جائے گئے اب ہر بھٹے پر کم از کم پانچ افراد تو سوشل سیکیورٹی کارز لازمی پہنچائیں گے بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے وزیرالہ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا وزیرالہ نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی کے سربراہ وزیرے قانون راجہ بشارت ہوں گے کمیٹی آئندہ ہفتے اپنی تجاویز وزیرالہ کو پیش کرے گی پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ کے منجمت پنجز بحال کر دیئے وزیرالہ پنجاب کہتے ہیں پنجاب کے ہر شہر اور گاؤں میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا پنجز کے استعمال میں شفافیت کو ہر صورت یقینی بنائی گلیوں محلوں اور بازاروں کو صاف سترہ رکھنے کے لیے وسائل بروے کار لائے جائے وزیرالہ پنجاب کی سینئر صحافی محسن گرائیہ کے گھر بھی آمد محسن گرائیہ کے والد کے انتقال پر اظہار تازیت پاتھ خانے گورنر پنجاب سے آئی جی پنجاب کے ملاقات امن و امان سمیت دیگر امور پر بادشت کی گئی نام خنی نے امن و امان سے متعلق صورتحال سے آگاہ کیا سعادری محمد سرون نے کہا کہ ہم اداروں کی مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں اسپتالوں کے ویس سے پلاسٹک دانے کا مکروہ دھندہ بے رکا اسسسٹنٹ کمیشنل سٹی تبریز مری کا بند روڈ پر پلاسٹک بنانے والی فیکٹری پر اسپتال کے گوڑے سے پلاسٹک پروڈکس کا سامان برامر دین افراد کو گرفتار کر لیا ہے شہر کے مختلف چوک اور چوراہوں پر بھیکاریوں کے ڈیرے برقرار ڈیویس روڈ گڑی شاہو دھرمپورا میں بھیکاریوں کی ٹولیاں موجود کچھ گاڑیوں کی چیشے کھٹ کھٹ آتے تو بچے گود میں اٹھا کر بھیک مانگنے لگے چار پرٹیکشن بیوروں نے گزشتہ روز پچاس بھیکاری بچوں کو تحویل ملیا تھا اور فلم انڈسٹری کی بے وصال اور منفرد اداکارہ زیبا نے زندگی کی پہت اچھتر بہارے دیکھ لیا اب اسے زائد فلموں میں اپنی اداکاری سے بے پناہ شہرت سمیٹھی زیبا نے اپنے شہر اداکار محمد علی کے ساتھ بچاس پر ممکان